مٹن سٹو بنانے کی ریسپی ایتھر سے بنانا پریفر کریں گے اور آپ اس کا ٹیسٹ کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے واقعی میں یہ بہت ہی زیادہ مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے اس کو آپ اپنے گھر میں بنا کر سب ہی فیملی میمبرز کو سرف کرتی ہیں تو یقین مانیے سب آپ سے اس کی ریسپی پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کیسے بنایا ہے تو آئیے مزیدار سا مٹن سٹو بنانا شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں تو مٹن سٹو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر سات سو پچاس گرام مٹن لے لیا ہے میں اس کو بونلس مٹن میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو وید بون بھی بنا سکتے ہیں اب میں نے یہاں پر تین میڈیم سائز کی پیاس کو سلائس کٹ کر لیا ہے فور ٹیبل اسپون یعنی کہ ون فورت کپ دہی لیا ہے جو کہ ہلکا کھٹا ہے یہاں پر میں نے چار سے پانچ لونگیں لی ہیں اور ایک ٹی اسپون کالی مرچے لی ہیں دو تیز پتے لیا ہے میں نے ایک انچ کا دالچینی کا تکڑا لیا ہے ایک بلیک والی کالی الائچی لی ہے دو گرین الائچیاں لی ہیں جس کو میں نے ہلکا سا کھول دیا ہے اس سے اس کی خوشبو بہت اچھی آ جاتی ہے تین ٹیبل اسپون ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے ایک ٹی اسپون نمک لیا ہے ایک ٹی اسپون کشمیری لال مرچ پاورڈر لیا ہے کشمیری لال مرچ پاورڈر تیز نہیں ہوتا ہے بس اس سے کلر بہت اچھا آ جاتا ہے اور یہ ٹوٹلی آپشنل ہے ایک ٹی اسپون میٹ مسالہ پاورڈر لیا ہے تین چار سابت والی لال مرچ لی ہیں تین چار ہری مرچ لی ہیں اور ہری مرچ لال مرچ کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے ان دونوں کو ہی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ایک پوٹ میں میں نے ون فورت کپ یعنی کہ فور ٹیبل اسپون اوائل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے میں اس کو پوٹ میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں تیل میں ثابت مسالے ایٹ کر کے ہلکا سا سوتے کر کے میں نے اس میں پیاز ایٹ کر دی ہے اب ہائی فلیم پر لگتار چلاتے ہوئے پیاز کو ہمیں اچھے سے فرائے کر لینا ہے پیاز کا ہمیں زیادہ کچھ کلر چینج نہیں کرنا ہے بس ہلکی سی پنکش کلر پر آ جانے تک اس کو ہمیں فرائے کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز میں لائٹ پنک کلر آ گیا ہے اور یہ ہلکی سی ٹرانسپیرنٹسی ہو گئی ہے اب میں اس میں مٹن کے پیسز ایٹ کر دوں گی اور اس کو بھی ہائی فلیم پر اچھے سے فرائے کر لوں گی اوائل میں مٹن ایٹ کرنے کے بعد مٹن اپنا کافی پانی ریلیس کر دیتا ہے تو ہمیں اس کو جب تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ اس کا پورا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا تو بس ہائی فلیم پر ایک سے دو منٹ میں نے مٹن کو بھی فرائے کر لیا ہے اب میں اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کر دوں گی ادرک لسن کے ساتھ ہی اس میں میں ہری مرچ لال مرچ ایٹ کر رہی ہوں اسی کے ساتھ میں اس میں باقی کے انگریڈینٹس بھی ایٹ کر دوں گی تو بس میں نے اس میں میٹ مسالہ پاورڈر کشمیری لال مرچ پاورڈر نمک اور اسی کے ساتھ دہی بھی ایٹ کر دیا ہے اب میں ان ساری چیزوں کو ایک بار اچھے سے مکس کر دوں گی اور ہائی فلیم پر لگتار چلاتے ہوئے تین سے چارم نٹ کوک کر لوں گی جس سے ہم نے جو اس میں ادرک لسن دہی وغیرہ ایٹ کر رہا ہے اس کی رو اسمیل جو ہے وہ ری موف ہو جائے گی اس کے بعد میں اس کو کور کر کے لو ٹو میڈیم فلیم پر چالیس سے پیتالیس نٹ کے لیے کوک کروں گی اور اگر اس کو آپ کوکر میں کوک کر رہے ہیں تو ہائی فلیم پر ایک پریشر آ جانے تک کوک کیجئے گا اس کے بعد فلیم کو لو ٹو میڈیم پر کر کے بیس سے پچیس نٹ تک کوک کر لیجئے گا تو بس ہائی فلیم پر میں نے تین سے چارم نٹ ان ساری چیزوں کو اچھے سے کوک کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں آدھا کپ پانی ایٹ کر دیا ہے اب میں اس کو کور کر کے کوک کر لوں گی لو ٹو میڈیم فلیم پر تو بس یہاں پر ہمارے مٹن کو کوک ہوتے ہوئے چالیس سے پیتالیس نٹ ہو گئے ہیں ایک بار ہم مٹن کے پیس کو چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن کا پیس کافی ایزیلی نائف سے کٹ ہو گیا ہے ایٹ مینز ہمارا مٹن جو ہے وہ پوفیکٹلی ٹینڈر ہو گیا ہے اب ہائی فلیم پر اس کو ہمیں لگتار چلاتے ہوئے جب تک کوک کرنا ہے جب تک آئل سرفیس پہ نہیں آجاتا اور اس کا جتنا بھی ایکسٹر مویسچر وغیرہ ہے پانی ہے یہ سارا ڈرائی نہیں ہو جاتا اب اس میں میں نے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایٹ کر دیا ہے اب ہمیں ہائی فلیم پر اس کو لگتار چلاتے ہوئے اچھی طرح سے بھون لینا ہے تو بس میں نے اس کو تین سے چار منٹ ہائی فلیم پر لگتار چلاتے ہوئے اچھے سے بھون لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ جو ہے وہ کافی دانے دار سا ہو گیا ہے اور اس میں جتنا بھی پانی وغیرہ تھا وہ سارا ڈرائی ہو گیا ہے آئل بھی اوز آؤٹ ہو گیا ہے بس اس میں اب میں فائنلی فائن چوپ کیا ہوا فریش دھنیا ایٹ کر دوں گی اور اس کو گرم گرم ڈش آؤٹ کر لوں گی تو بس اس طرح سے بہت آسان طریقے سے ہمارا مزیدار سا خوشبودار مٹن سٹو بن کر بلکل ریڈی ہے واقعی میں بہت ہی اچھی سی اس میں سے خوشبویں آ رہی ہیں اس کو ہم فائنلی تھوڑا سا گارنش کر دیں گے فریش دھنیا کے ساتھ اور اس کو آپ گرم گرم سرف کیجئے روٹی چپاتی نان بریڈ یا پھر پرانٹھے پوری کے ساتھ تو آپ لوگ بھی اس میتھٹ سے مٹن سٹو کو گھر میں ٹرائے کیجئے گا ہنڈر پرسنٹ گیرینٹیٹ آپ کو یہ بہت پسند آنے والا ہے ٹرائے کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ سیکشن میں اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا یا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور سائٹ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو ضرور سے پریس کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لینے سے آپ سے میری کوئی بھی لیٹس ویڈیوز مس نہیں ہوں گی اور آپ کو میری ہر اپلوڈیڈ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے گا اور یہ کمپلیٹلی فری بھی ہے تو کائنڈلی اس کو جلدی سے پریس کر لیجئے گا تو کائنڈلی اس کو دیکھنے کے لیجئے گا